اسلام علیکم ایورج اس is عبید الرحمن and you are on my and yours یوٹیوب چینل لا جواب عبید اگر اس وقت بات کی جائے انڈین فورن منسٹر ڈاکٹر جے شنکر کی تو وہ اس وقت سائپریس کے اندر مجود ہیں اور وہاں پہ انہوں نے ایک بزنس کانفرنس کے اندر اس بات کا اشارہ دیا ہے یہ بات کی ہے کہ بھائی انڈیا جو ہے وہ دوہزار پچیس تک پانچ ٹریلین ڈالر کی ایک میگا ایکانومی بننے جا رہا ہے میگا مینوفیکچرنگ ایکانومی بننے جا رہا ہے کہ وہ دوہزار پچیس تک جو ہے وہ پانچ ٹریلین ڈالر کی ایکانومی بن جائے گا اور ان کی جو ایکانومی ہوگی وہ مینوفیکچرنگ کے اوپر جو ہے وہ بیس کرے گی ان کی جو ایکانومی ہے وہ مطلب ڈیفرنٹ قسم کی مینوفیکچرنگ پر بیس کرے گی پاکستانی پبلی کے پاس چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی پاکستان جو ہے وہ کہاں پہ لیک کر رہا ہے اور ہمارا مسائیہ ملک انڈیا دوہزار پچیس تک پانچ ٹریلین ڈالر کی ایکانومی بننے جا رہا ہے تو یہ چلتے ہیں بھائی پاکستانی پبلی کے پاس اور جانتے ہیں ان سے کہ وہ کیا رہے رکھتے ہیں اس بارے میں السلام علیکم والیکم السلام والیکم السلام سراب کا نام فسیل حسن اور آپ کا علی آپ لوگ کرتے کیا ہیں میڈیکل بلروں یو ایس میڈیکل بلر یو ایس میڈیکل بلی جوب بغیر ہے یہ جی جی جو بھائی بیسیکلی یہ کس فیلڈ سے ریلیٹ کرتی ہے یہ یو ایس میں جتنی بھی میڈیکل سے ریلیٹڈ جو میڈیکل بلنگ ہوتی ہے یہ وہ ہے سر بیسیکلی جس ٹاپک کے اوپر میں آج ویڈیو بنا رہا ہوں تا ٹاپک فور دا ڈیس کے ہم نے بھی نیوز کے اندر سنا ہوگا کہ ہمارے ہمسائیہ ملک ہندوستان کے جس وقت وزیر خارج ہیں ڈاکٹر جے شنکر جس نے پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹر زرداری ہیں اور ہندوستان کے جو وزیر خارج ہیں وہ اس وقت سائپرس کے اندر مجود ہیں اور وہاں پہ ایک کانفرنس کے اندر انہوں نے بات کی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ دو ہزار پچیس تک پانچ ٹریلین ڈالر کی ایک بیگسٹ ایکانومی بن جائے گا اور اگر ہم اس وقت بھی بات کریں تو انڈیا دنیا کی پانچ بھی بڑی ایکانومی ہے پانچ ٹریلین ڈالر اور اگر ہم پاکستانی ایکانومی کی بات کریں تو پاکستان کا جو اینویل بجڈ ہوتا ہے وہ اراؤن ٹری فیفٹی بلین ڈالر کا ہوتا ہے تو ایزا پاکستانی آپ اتنی بڑی ان کی جو ہے آپ کہہ لیں ایک پچ ہے سائپرس کے اندر جو وہ اپنی ایکانومی کو لے کے دے رہے ہیں تو کیا کہیں گے اس بارے میں جی بالکل یہ چیز ہمیں ایکسیپٹ کرنی پڑے گی کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ امریکہ اور چائنہ کے بعد سب سے زیادہ جو ڈالر کے ریزروز ہیں وہ انڈیا کے پاس ہیں جی جی فورن ریزروز بھی جو ہیں وہ انڈیا کے پاس ہیں اور ہمیں یہ چیز ایکسیپٹ کرنی پڑے گی کہ وہ اپنی سوفٹ ویر پہ اپنی میڈیکل پہ اور اپنی جو دوسری ایکانومی ہے اس کے اوپر وہ بہت زیادہ کونسٹویٹ کہہ رہے ہیں اور اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ دوزار پچیس تک وہ ایشین ٹائگر بھی اناؤنس اپنے آپ کو آپ کو لگ رہے کہ وہ دوزار پچیس تک ایشین ٹائگر بھی بن جائیں گے جی بلکل بن سکتے ہیں ضرور چائنہ کو بیٹ کال لیں گے جی بلکل جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ فائیو ٹریلین ڈالر اٹس ای ایوز اماؤن ٹھیک ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جو انہوں نے اس چیز کے اوپر جو اپنا ایک انیلیسز دی ہے انہوں نے اپنا تو اوپیسلی وہ کچھ اپنے فیکسن فگرز دیکھ کے ہی بات کر رہے ہیں اپنی ایکانومی کو دیکھ کے بات کر رہے ہیں اور اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے اٹس ایوٹ بگ ڈیل وہ کر سکتے ہیں اگر ہم پاکستان کی ایکانومی کی اس ٹائم بات کریں تو ہمارے جو وزیر خارجہ ہو گئے یا ہمارے وزیر داخلہ اور جو ہمارے فائنانس منسٹر وغیرہ ہیں وہ سارے یہ بات ہمیں آئے بگ آئے آگے پریش کانفرنس میں کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا اور ہمیں نہیں پتا کہ کس وقت پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے گا کہ ہمارا جو ڈیفیسٹ ہے وہ اتنا بڑھ چکا ہے ایسا تو نہیں ہے نا کہ ان کو وہ یہ کہہ دے کہ ہمیں نہیں پتا کہ کب چلا جائے گورنمنٹ is the one who declares جب تک گورنمنٹ declares نہیں کرتی آپ لوگ ڈیفالٹ نہیں ہو سکتے ہم لوگ ڈیفالٹ نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے یا تو ایک طریقہ ہم اندھے مہیں بے وطن بن کے اور آنکھوں پر پردہ ڈال کے اور کہہ دیں کہ نئی جی پاکستان بہت اچھا کر رہا ہے اور انڈیا تو فارگ ہے یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ آنکھیں کھولیں اور تھوڑا چیزوں کو ایکسپلور کریں اور دیکھ کے اس کی طرف کام کرنے کی تو بہتر اپروچ کونسی ہے میرا تو خیال ہے بہتر اپروچ یہی ہے کہ آپ اس کو ایکسپٹ کریں ایک نولیج کریں اپنے آپ کو ٹارگٹ دیں ٹارگٹ سٹ کریں اور اس کے اوپر چلنا شروع کریں لائک اگر میں اپنی فیلڈ کی بات کروں تو ایک بہت کمپنی میں انڈرسنی میں جائنٹ ہے ایتینا US میڈیکل بلنگ کمپنیز کے اندر نیا کلیرنگ آس ہے وہ لوگ فیب 2022 کے اندر کوئی 5,000 پر فٹ پر فول ٹائم سیٹس لے کے آرہتے جو پر سیٹ ہمیں آرہون talking about the field کوئی پچیس سو تین ہاتھار دولار پر مند دے سکتی تھی پانچ ہزار سیٹ you can think of the figure لیکن جب گورنمنٹ چینج ہوئی ہے I don't know what trust issues they have with the noon league or what trust they have built up on the PTI لیکن اتینا کا plan چینج ہوا اور وہ 5,000 سیٹس ہیں وہ انڈیا چلی گئی انڈیا چلی گئی اب US میڈیکل بلنگ وہ نام سے پتہ لگا رہا ہے صرف US میں ہو رہی ہے لیکن ان کے اندر ایک بہت بڑی بیسک چیز ہے جب کلیرنگ ہوس ایک بہت بڑا کلیرنگ ہوس ہے چینج ہلتھ کےر ان کا اونر ان کی بیس ان کا سارا کچھ چننہی میں ہو رہا ہے چننہی میں اینڈیا اہا جی ادھر میکل بلنگ کوئی کونسپ نہیں ہے لیکن US کا بہت بڑا کام وہاں پہ ہو رہا ہے کیوں those people have acknowledged the things وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ چیزوں کو acknowledge کر رہے ہیں وہ دیکھے ہیں ان کی population بڑھ رہی ہے وہ اس کے سابس جی گارمنٹ is spotting them yes their government is doing that دیکھیں تیکسز اب ایک US company اگر یہاں پہ ریسٹر ہوتی ہے تو اس کے اوپر جو تیکس پڑے گا اور جو اندر کا بندہ رشوت بکرہ کر کے اس پر جو تیکس پڑے گا وہ بہت کم ہے اگر وہ کم بھی پڑے گا تو ہم لوگ تیکس چوری کرتے ہیں ہم لوگ کرتے ہیں you have to acknowledge that ادھر ایک ایسا نہیں ہے کہ انڈیا میں بلکل پاک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر بھی ہم جیسے لوگ ہی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ہم سے زیادہ بہتر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہے وہ ڈالر جا کے وان فیلڈ جا کے فلیٹ نہیں لے رہے اور اپنی جو ہے وہ آیاشیاں نہیں کر رہے جیسے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ڈیکلیر کیا ہمارے ریزر بہت تھوڑے رہ گئے ہیں اور بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ جا کے اپنی آیاشیاں پوٹ رہے ہیں ٹھیک ہے اور ہر طرح کا انجوائیمنٹ لیکن اب یہ بھی شور نہیں جو قوٹیشن رہے ہیں 5 trillion ڈالر it's a huge amount ڈالر it's 5 trillion ڈالر تو ڈالن ڈالر ڈالر still they have commitment they have a goal and they have timeline to achieve that right ہم نے آپ کو کوئی 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 ڈالر جنی رہی جتنے پیسے بچ گئے ہیں وہ جا کے لندن لے میہ صاحب کا علاج کر رہے ہیں جو نانی ہے مریم نانی ٹھیک ہے اور ہم ڈیفالٹر ہوتے جس صاحب سے ہم یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم کہاں پہ لیک کر رہے ہیں مجھے جہاں تک لگتا پولیٹکس کے اندر پولیٹکل ایکٹیویٹی کے اندر لیک کر رہے ہیں کیونکہ اگر ہم انڈیا کی بات کر رہے ہیں تو انڈیا کے اندر جو اس وقت ٹرنیور ہے نریندر مہدی اور ان کا سب پہلے جو ہمیں چیز ہے آبیس لی میڈیا پہ ہم ہمارے جو وردی والے ہیں ماشاءاللہ سے ان کی انٹر فیرنس اتنی زیادہ ہے کہ کسی کو کچھ کرنے نہیں دیتے کوئی ماندہ رہتا ہے اس کو کہتے ہیں جی اس کو اتار دو یہ کھانے نہیں دیتا جی ہمارا بجڑ نہیں بڑھاتا جی ہر چیز میں انٹر فیرنس ایسے کریں گے اب بنگلہ دیش میرا خیال ہے پاکستان سے زیادہ ریزرف ان کے پاس ڈالرز کے انہوں نے کیا اناؤنس کی ہے ہمارے جو ادارے ہیں وہ اپنی حد میں ہیں ہمارے ملہ جو اپنی مسجد بندہ اپنی ڈومین میں کام کر رہے اسی طرح ہمیں اپنے ملک کو بہتر کرنے کے لیے ہر بندے کو اپنی ڈومین میں رہ کے کام کر کر رہے جیسے آپ بات رہے تھے پولیٹکس کی پولیٹکس صاف ہے پولیٹکس پولیٹیشن ہمارے اتنے کرپنا بھی ان کی کرپشن سے شاید اتنا فرق نہ پڑے لیکن آپ 80 85 پرسنٹ جو آپ کا بجٹ ہے وہ ہم صرف اور صرف دفاع کے لئے بھئی کس چیز کا ڈار ہے بھئی آپ کو کس سے ڈار رہے ہیں کیس ڈار رہے ہیں انڈیا سے وہ بھوکے ننگوں پر کیوں عملہ کرے پر اٹھ آگے آگے گول کرنے کی کوشش کرے گا تو پیچھے پوست آپ کی خالی ہے نا اپنی پوست سنبھالیں defender آگے جائے گیم کا بیڑا گرک ہو جائے گا جو بیسک چیز جو مجھے لگتا ہے پرسنلی یہ میری اپنی رائے ہے ٹھیک جہاں جب تک ہم ایک مٹھی نینہ بن سکتے تب تک یہ حال رہنا جو مردی کر لیا جیدی مردی آپ سارے سینیریو کے اندر کیا ہمیں انڈیا سے اپنے ہمسائیہ ملک سے سیکھنا چاہیے کہ ہمیں کیسے اپنی اکانومی کو بہتر کرنا چاہیے سیکھنے کیسے حدیث اگر ہمیں اس چیز کا ڈر نہ ہو کہ ہمارا کوئی دشمن ہے تو ہمیں اتنا بجٹ بھی نہیں ملے گا بجٹ کس کے لئے یوٹلائز ہوگا آپ کے دل میں ڈر بٹھایا گیا کہ یہ ہمارے دشمن ہے ہمیں پیسے دو ہم نے بچانے آپ کو اس کے بعد اتنے پیسے لے باقی پندرہ پرسنٹ پہ بھی آپ کے نظر رکھے باتے ہوتے ہیں ان میں بھی انٹر فیرنس کی جائے اور ان سے بھی معاملات بہت شکریہ سر کیا نام محمد اکرام ناصر صاحب محمد اکرام اور ناصر صاحب میرا آج کا سوال جس ٹوپک کی اوپر میں ویڈیو بنا رہوں بسیکلی وہ ٹوپک یہ ہے کہ اگر ہم اس وقت بات کریں اپنے ہمسایہ ملک انڈیا ہندوستان کے بارے میں تو وہاں کے جو وزیر خارج ہیں وہاں کے جو فورن منیسٹر ہیں ڈاکٹر جے شنکر وہ اس وقت سپرس میں مجود ہیں اور سپرس کے اندر ایک کانفرنس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ دو ہزار پچیس تک جو انڈین اکانومی ہے وہ ایک منوفیکچرنگ اکانومی بن جائے گی اور ان کی جو اکانومی کی ورث ہوگی وہ اراؤنڈ پانچ ٹریلین ڈالرز ہوگی اور اگر میں اس وقت آپ پاکستان کی اکانومی بتاتا چلوں پاکستان ہی اس وقت بجٹ ہوتا پاکستان کی اکانومی ہوتی ہے اس وقت تقریبا کچھ ساڑھے تین سو بلین ڈالرز کا ہے اور وہ پانچ سو ٹریلین ڈالر کی بات کر رہے ہیں اس میں یہی کہنا چاہیں گے کہ اگر دیکھا جائے تو وہ اپنی میند کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں ٹھیک انہوں نے اپنے نام بنایا اور دنیا میں نام پایا جاتا ہے اور جہاں تک ہمارے وزیر خارجہ کی بلاول بھوٹو صاحب کی اور انہیں یہی یاد ہے باس کام پر ٹانگ جاتی ہیں اس کے لئے کچھ نہیں گول سکتے ٹھیک ہے تو ان کو دیکھنا چاہیے اس پر گوھر کرنا چاہیے کہ اپنا آپ یہ کہاں پر لے جا رہے ہیں ٹھیک ہے ہمیں سب سے یہ نیسے گڑا رہے ہیں جتنی بھی دنیا میں جتنی بھی کنٹریز بھائی جاتی ہیں ٹھیک ہے ان میں اگر دیکھا جائے تو ڈالر وہ پاکستان میں سب سے مہنگ ہے ٹھیک ہے اگر منگائی کے حوالے انڈیا اکانومی کی اگر بات کی جائے تو اس کے اندر منوفیکچرنگ کا بہت بڑا ہاتھ ہے اگر منوفیکچرنگ کے حوالے سے بات کی جائے تو آئیفون کا بھی ایک ریسنٹ ہمارے سامنے کیس سامنے آیا تھا کہ آئیفون 14 ان کی جتنی بھی منوفیکچرنگ تھی وہ انڈیا کے اندر ہوئی ہے میڈ انڈیا کے ٹیک کے ساتھ ہوئی ہے پاکستان میں بھی جو آئیفون مل رہے ہیں وہ میڈ انڈیا کے اس کے علاوہ کافی سارے ان کے اپنے پرینڈ ہیں پاکستان اس طرح کی ترقی انڈیا کو اگر ہم فالو کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں دیکھیں فالو کی جہاں تک بات ہے وہ اپنی میند کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان کا mind up جو ہے وہ سن سیر ہیں کنون اپنے ملک کے بارے میں کچھ نہ کچھ انہوں نے بنانا ہے اور وہ اپنے ملک کا نام بھی بنا رہے ہیں اور جہاں تک پاکستان کی بات ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اور اوپر سے جو امران خان صاحب آئے ہیں انہیں نے کچھ سوچا ہے تو ان کو نیشے کرا دیا گیا ہے فوج کی طرف سے بھی اور اوپر حکومت تو اگر ان حالات کے اندر ہم دیکھیں تو نرندر موڈی جو انڈیا کے پرائم منسٹر ہیں ان کا تقریباً دوسرا ٹنیور ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے تو پاکستان میں تو کوئی بھی سیاستان جو ہے وہ اپنے پان سال بھی پورے نہیں کر پاتا تو ہمیں جو ہے وہ انڈین سیاست اور انڈین پالیٹک سے بھی پھر کچھ سیکھنا چاہیے نہیں ظاہر ہے وہ دیکھ کے نا ہمارے ایک دشمن ملک ہے اور ہم یہ نہیں ہے کہ ان کے خلاف بات کریں گے دشمن ملک اب کس سنس میں کہا ہے سنس یہی ہے کہ وہ ہمارے مخالف ہوتے ہیں ٹھیک ہے مخالف تو ہمارے اس وقت جو ہے وہ ایران بھی ہے افغانستان بھی ہے مخالفت کی جاندک بات ہے نا وہ انڈیا میں ہے ٹھیک ہے باقی وہ اپنے حق میں ہے یار جو بھی ہے اپنے ملک لیے کر رہے ہیں اس میں پاکستان کا نہیں ہے کہ پاکستان ان کے ساتھ مطلب کو ایسا ویسا کر رہے ہیں کہ جس وقت مطلب وہ اپنی تو وہ ان کی جو انا وہ ترقی ہے وہ رک رہی ہے یا وہ اوپر کی طرف جا رہے ہیں مقصد یہ ہے کہ ان کو دیکھ کے ہمیں سیکھنا چاہیے ان کی جو سیاست ہے ابھی وہ تیسری چوتھی دفعہ اس نے الیکشن جیتنا ہے نرندر موڈی نے جو ب ہے اور ہمارے پاکستان کے جو بھی اکانومی جو ہے وہ اس ٹائم پہ دنیا کی پانچویں بڑی اکانومی بن گئی اس نے یوکے کی اکانومی کو بیٹ کر دیا جہاں تھا کہ دیکھیں یہ یورپ والی سیڈ پہ یا یوکے والی سیڈ پہ ہماری تو وہاں کی وہ فلیٹیں ہیں بند ہیں ہمیں تو وہ انٹری نہیں ہونے دیتے یہاں تھا کہ دبائی والوں نے کہہ دیا ہے کہ پاکستان کو ویزے نہیں دیا جائیں گے پاکستان کی کچھ شہر ہیں جو انہوں نے ریڈ لسٹ کر دیا کر دی ہیں ٹھیک ہے اور جیسے ہماری حالات جا رہے ہیں ٹھیک ہے ہمارا تو اپنے ملک کے علاوہ کے نکلنا بھی مشکل ہو جائے گا تو سر آپ جو ہے آنے والے وقت کے اندر پاکستان اور اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو کہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کہاں پہ اور انڈیا کہاں پہ سر یہ بات ہے نا کہ جس طرح ناصر بھائی بتا رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے نا آپ ان کے وزیرہ خارجہ کی بات کر رہے ہیں وہ ڈاکٹر بھی ہیں وہ ساری چیزیں اپنی بنا رہے ہیں اس وجہ سے وہ ترقی میں جا رہے ہیں کوئی بھی ملک ہے نا دیکھ لیں آپ وہ ہر چیز موبیل گاڑیاں سب کچھ اپنی بنا کر رہے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ہمارے بھی حکمران ہیں ٹھیک ہے جو بھی حکومت میں آتا ہے کسی کا اس طرف کوئی دیان ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اب ہر چیز کی مط زیادہ سی بات ہے ٹھیک ہے آپ کو مزے کی ایک بات بتاتا ہوں اگر ہم اس وقت میں نے اپنی پہلے بھی ایک ویڈیو میں یہ بات کی تھی کہ اگر ہم واگا بورڈر پہ کھڑے ہوتے ہیں واگا سے اس طرف جدر انڈیا شروع ہوتا ہے وہاں پہ ان کا تاری کا گاؤں ہیں اور اس طرف ہمارے واگا لہور آ جاتا ہے تاری کا جو گاؤں ہے وہاں پہ ٹمارٹر پانچ دس پندرہ روپے کلو ہے اور اگر ہم اس طرف بورڈر لائن کروس کر کے اس طرف پاکستان کے اندر انٹر ہ ہوتے ہیں تو یہاں پہ جو ٹمارٹر کی قیمت ہے اس ٹائم پہ وہ تقریباً ڈھائی سو سے تین سو روپے کلو ہے جو بات ہے انڈیا نے اپنا نام بنایا ہے اور وہ بنائی جا رہے ہیں اپنے ملک ترقی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور ہمارے جو حکمران ہیں ٹھیک ہے انہوں نے یہ نیت کی ہوئی ہے کہ پاکستان کو اوپر نہیں جانے دینا پاکستان کا جو ایک نام ہے ماشاء اللہ آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ کافی اچھا کر رہا ہے اور ہمیں بھی ان کو دیکھ کے ان کے ج ایسا کام کرنا چاہیے ان کے نقشے قدم پہ چلنا چاہیے اپنے ذہن سے یہ چیز نکال کے کہ بھائی وہ ہمارا دشمن ہے وہ ایک غیر مذہب والا ملک ہے جو ہمارے یہاں پہ پاکستانیوں کی ایک سوچ ہے وہ نا پنجابی میں ایک وہ مثال بھی ہے وہ کعوت بھی بنی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں نا کہ شریک دا مو لال ہوئے اپنا چپیڑا مار کے لال کر لو ہمیں یہ سیکھنا چاہیے یار ان سے سیکھنا چاہیے ٹھیک ہے کہ وہ دیکھیں وہ ترقی کر رہے ہیں اور ہمارے اندر گھارے دنی ہیں ہمارے حکمرانوں کے اندر گھارے دنی ہیں سو ان سے ہماری اپیل ہے کہ وہ چیز پہ جو نا وہ نظر ثانی کریں ٹھیک ہے اور مستقبل کے لیے کچھ سوچیں ہمارے لیے ہمارے آگے آنے والے جو بچے ہیں ان کے لیے وہ کچھ نہ کچھ اس بارے میں سوچیں جس طرح وہ دوسری کنٹریس جتنی بھی ہیں موالک جو بھی ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس چیز پہ نہ وہ غور کریں ایک یہ نہیں ہے کہ میاں شبا شریف صاحب جو بھی ہیں ان کے پارٹی کے ہیں ٹھیک ہے ان کو یہ سوچنا چاہیے وزیر خارجہ ہمارے جو بلاول پوٹو صاحب ہیں ٹھیک ہے نہ وہ میل ہیں نہ وہ فی میل ہیں پتہ نہیں وہ کیا ٹھیک ہے تو وہ جناب یہ پچھلی دنوں میں امریکہ گہ ہوئے تھے وہاں پہ انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا وہ اپنے گھڑنے کسیٹے ہیں وہاں پہ کیا کیا کر کے ہیں واللہ علم ولہ ان سے اچھے کی امید کو ہی نہیں ہے ٹ اپنی جو نہ وہ نظریں ڈالیں اور نظریں کھولیں اور جو نہ خیال سے جو بھی ہے ہمارے لیے بہتر ہے انہیں کرنا چاہیے وہ کریں تو جی ویورز کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو آج کا کانٹینٹ کافی اچھا لگا اگر آپ لوگ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو کینڈلی ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا مجھے انسٹرگرام پر فولو کرنا بلکت مت بھولیے گا ملتے ہیں بہت ہی جلد ایک مددار انٹرسنگ اور مدد اچھے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے اوستو بیدر امان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ